اسلام علیکم ویڈیو پیپر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میرا کس طرح سے میں سربیہ سے بوسنیاں پہنچا اور بوسنیاں میں ہم نے کیا کیا مشکلات کو دیکھا کیا کیا پرشان نہیں دیکھیں تو کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے سربیہ کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ یونان سے جو لڑکے سربیہ آتے ہیں سربیہ سے یونان سے سربیہ تک جو ریٹ ہے وہ پانسو ساڑے پانسو یورو ریٹ ہے ٹھیک ہے اجنٹ لیتا ہے پانسو ساڑے پانسو یورو اس کے علاوہ کچھ لڑکے جن لوگوں کو میپ چلانے آتا ہے وہ لڑکے خود بھی آتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود بھی آسکتے ہیں اگر تو آپ کو آہ لوکیشن چلانے آتی ہے تو آپ خود بھی پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ سربیہ سے جو بوسنیا کا ریٹ ہے وہ ڈائیسو سے لے کے تین سو ریٹ ہے ٹھیک ہے ادھر بھی کچھ لڑکے خود آنے کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بتا دوں کہ سربیہ اور بوسنیا کے درمیان میں نہر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نہر راستے میں آتی ہے اور یہ نہر گریز سے بہت بڑی نہر ہے ٹھیک ہے یہ نہر بہت ہوفنا کر لیکن یہاں پہ کیا چیز ہے کہ یہاں پہ آہ لڑکے کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو سربیان ہے وہ خود یہ نہر کرس کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ خود نہر کرس کر رہتے ہیں اور ان کے پاس آہ بورڈ ہوتی ہے موٹر والی بورڈا موٹر والی بورڈ پر یہ نہر کرس کر رہتے ہیں اور ہمیں اتنی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ہم آریڈی جو نا ایجنڈ کو پیٹ کرتے ہیں کیا جب ہم نکلے تھے سربیہ سے آہ بوسنیا کے لیے تو ہم نے جنڈ سے بات کی اور جنڈ نے ہمیں کہتا ہے جو ہمارا کیم تھا کیم سے ہم نکلے اور بلگرر کے بلگرر سے ہم نے ٹکٹ کروائی بس کی بس نے سیدھا ہمیں لاش جو شہر تھا وہاں پہ اتارا بلکل سربیہ کے پاس ٹھیک ہے اور وہاں جو بات ہوئی تھی کہ ہم میں جو ایجنڈ ہے وہ اتارے گا آہ سربیہ سے لے کے تو تزلہ تک لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ تزلہ سے پیچھے اتار دیتے ہیں سپنا سب سے پہلا گاؤں ہیں وہاں پہ اتار دیتے ہیں وہاں پہ اتارنے کے بعد آگے سے ہم نے سفر ہوت کرنا ہوتا ہے کیا کہتا ہے لڑکے کچھ پہلے چال کے ہو جاتے ہیں بس ٹیشن پہ بس پہ بیٹھ کے تزلہ پہنچ جاتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ ہمیں جب وہ بلکل بارٹر پہ لے گے بارٹر پہ جب آخری شہر تھا وہاں پہ پہ پہنچے وہاں پہ پہنچ کے ٹیکسی ہیں جو تھی پہلے لگی ہوئی تھی ٹیکسی والی کو ٹیکسی والوں کے ساتھ پہلی بات ہوئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں ٹیکسی میں بٹھایا ٹیکسی میں بٹھانے کے بعد ہمیں وہ سیدھا بلکل نہر کے پاس لے گئے نہر پہ آرڈی ایک بندہ پہلے سے موجود تھا سربین تھا ان کے پاس سپیڈ بورٹ تھی انہوں نے چھے چھے لڑکے کر کے سپیڈ بورٹ بٹھا کے دوسری طرف اتارے اور ایک سائٹ پہ کٹھے کیے وہاں سے صرف تقریباً ہم بیس سے تیس قدم چلے ہیں اور آگے سے کیا کہتے ہیں گاڑیاں آگئی اور گاڑیاں میں بٹھایا گاڑیاں بٹھایا گے تقریباً پندرہ سے بیس کلومیٹر چلا کے ٹیک ہے اور تزلہ سے پیچھے ہی پیچھے ہمیں اتار دیا رات کا وقت تھا اور رات کو ہم چل کے کہتے ہیں آہ صبح تک ہم نے بس کا ویٹ کیا صبح پہلی بس پکری اور تزلہ شہر میں پہنچ بڑاکہ موجود اس کیا بچ کے روزے میں چکے ہیں کیوں کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم وہاں پر اپنا اسٹلے لیتے ہیں آہ کو دفتر جا کے اپنے فنگر دیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں ہمیں بات میں مسئلہ نہ بنے باسنیاں کسی کیا میں جانے کا اور نہیں ہمیں وہاں پر کہتے ہیں بتاتے ہیں کوئی پرامل بینیتے ہیں وہاں پی جاکہ کا موثنی کریں انہیں پر آہ لیتے ہیں او یہ جو ب8نیاں یہ فنگر ہیں یہ یورپ میں شو نہیں ہوتے یہ صرف بوسنیاں کے اندر ہی رہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو فنگر ہیں یہ باہر کہیں بھی شو نہیں ہوتے یہ صرف بوسنیاں میں رہتے ہیں ہم نے وہاں پہ عزیل کروائی اور یہاں پہ ایک بہت کامن چیز ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ بوسنیاں کے جو لوگ ہیں جو تزلہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے مسلمان ہیں کہ جب ہم نے بوسنیاں کو ازاد کروایا تھا جب بوسنیاں کی حلپ کی تھی جس جب سربیا اور کروشیا مل کے بوسنیاں کو کہتے ہیں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت پاکستان نے ان کی مدد کی تھی اور یہ لوگ اتنے اچھے ہیں اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں کہ جب ہم تزلہ میں پہنچے ان لوگوں نے پکر 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 کے ہمارا ویلکم کیا اور ہمیں کھانے پینے کا سمان کپرے شوز پیسے اتنا کچھ دیا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید ان لوگوں کو ہمارا انتظار تھا اتنی محبت ہمارے ساتھ کی کہ ہمیں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم نے تزلہ میں سٹیک کروا تزلہ میں سٹیک کرنے کے بعد ہم چلے گے پھر آگے کہتے ہیں نیکس چلے گے سرائیو میں ہم سرائیو چلے گے سرائیو میں جیسے گئے ہیں وہاں پہ ایک ہاجی کیمپ اور ایک نیو کیمپ سرائیو ہم جو پرانا کیمپ تھا ہم اس کیمپ میں گئے ہیں اس کیمپ میں ہم تین سے چار دن رہے ہیں اس کیمپ کا محول بھی بہت اچھا تھا وہاں کی جو سیکیورٹی گار تھے وہ بھی اتنے بڑھا نہیں تھے ٹھیک تھے ٹھیک ہے لیکن یہ ہر ایک کا میٹرک کسی جگہ بھی سیکیورٹی گار اچھے بھی کسی جگہ بھی نہیں بھی اچھے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہمیں اندر لے کے گئے ہمارے کارڈ بنایا ہر چیز کی اور ہم تین چار دن گھر ادھر رہے فریش ہوئے اس کے بعد ہم نے کہا سوچا کہ ہم آگے نکلے کیونکہ بہت 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 بڑھا ہے اور ہم نے بہت 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 بڑھا ہے آخر پہ جو لاش اس کا سٹی تا بہاج تک پہنچ رہا تھا ہر ہم وہاں سے نکلے ہم وہاں سے نکلے کہ ہم نے ٹرین کی ٹگر لی ٹھیک ہے بائیس یورو کی ٹگر تھی ٹرین کی اس پہ بیٹھے اور سیدھا بہاج کے لیے نکل پڑے دائی سے تین بجے پچھا ٹیم جو ٹرین چلی اور ٹرین چلتے ہی کہے کہتے ہیں ہم سفر ہمارا سٹارٹ ہو گیا بہاج کے لیے جو آخری شہر ہے بوسنیا کا ہم جیسے ہی بوسنیا بہاج میں پہنچنے والے تھے کہ اس سے پیچھے ہے تقریباً چالی سے پچاس کلومیٹر پیچھے ہے ساٹھ کلومیٹر تقریباً پیچھے ہے اکارہ سوڑی اکارا کہہ رہا ہوں اکارا واکستان گیا اتوکا شہر وہاں پہ ان کی آرمی کھڑی ان کی پولس کھڑی ہے وہاں پہ یہ اتار لیتے ہیں صرف اسیف جو مائنر ہو یا فیملی ہو اس کو بیٹھا رہنے دیتے ہیں وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آگے سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں یا ٹیکسی کروا کر جائیں ہم وہاں پہ اتر گئے سب کو اتار دیا لڑکوں کو اور وہاں سے پھر کیا ہوا کہ ہم نے ٹیکسی کروا ہی پرسنلی اور ٹیکسی کو فی لڑکے کو دینے پڑتے ہیں بیس بیس یورو مطلب ایک ٹیکسی میں چار سے پان لڑکے بیٹھتے ہیں وہ ٹیکسی والا سو یا اسی یورو لیتے ہیں اور وہ سیدھا آپ کو بیہاج بیڑا کیم کے آگے 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 اتار دیتا ہے اس کے آس پاس میں ہی اتار دیتا ہے اور ہم وہاں پہ صبح ٹیم صبح چھے بجے ہم نے وہاں پہ کیا کہتے ہیں ٹیکسی والا سے بات کی اور اس نے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر ہمیں بیہاج کے پاس اتار دیا جیسے ہم بیہاج پہنچے ہیں اور وہاں میں وہاں بیہاج پہ کیا سین ہے کہ بیہاج جو کیمپ ہے بیڑا کیمپ وہ سپیشلی مائنرز کے لیے بچوں کے لیے وہ کیمپ صرف بچوں کے لیے اس کے علاوہ اگر تو ان کے پاس آپشن ہو کہ ان کے اندر کیمپ کے اندر جو نا کنٹینرز ہیں جو سیٹس ہیں وہ آہ آویلیبل ہوں مطلب کہ کیمپ ایمٹی ہو خالی ہو دین وہ کہتے ہیں وہ کارڈز اوپن کرتے ہیں اور بڑوں کو بھی اندر کہتے ہیں انٹر کر دیتے ہیں ادروائز جو نا وہ صرف مائنر کا کیمپ ہے بڑوں کا کیمپ نہیں ہے اس لیے کیا کہتے ہیں لڑکے جو پیچھے جو تزلہ شہر وہاں پہ جب سٹے بنواتے ہیں وہ مائنر کا سٹے بنواتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے یہاں پہ ازلی ہمیں ہمارا بوسیاں بیڑا کیمپ میں کارڈ کہتے ہیں کارڈ بن جائے گا اور ہاں اندر چلے جائیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آہ ابھی جو نا بوسیاں میں نیا کیمپ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے لپا کیمپ ابھی بیڑا کیمپ میں نہیں انٹری دے رہے ابھی جو نا یہ سیدھا پکڑ پکڑ کے آپ کو لپا کیمپ میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے لپا کیمپ ایک اوپن کھلی جگہ پہ کیمپ ہے شہر سے بہت دور ہے بیہاز سے تیس کلومیٹر دور ہے وہاں سے پیدل چل کرنا پڑتا ہے یہاں اگر اس وقت ادھر لاکڈون نہیں ہے تو آپ کو بس میں اجازت مل سکتی ہے کہ آپ بس پہ چھے کیمپ دے کے ساتھ کیمپ دے کے آپ کہہ کہتے ہیں بیہاز میں آ جاتے ہیں کیونکہ اکثر جب لڑکے گیم کے لیے نکلتے ہیں آگے اٹلی کے لیے نکلتے ہیں تو بیہاز سے نکلتے ہیں بیہاز سے اور کہہ کہتے ہیں میں ویلیکہ کلہ دوشہ سے اور بہت سی سائی ڈے ہیں اور میں آپ کو یہ بی بتا دوں کہ جو بوسنیاں بوسنیاں کے اندر کیمپ چلتا ہے دو کیمپ ہو تو ایک یورپ بنتا ہے پاکستانی ایک کیمپ اسی روپے کا اور اٹی فائف روپے کا بڑا بڑا ہے پاکستانی اٹی فائف یا نائنٹی روپیز کا اور یہ کہتے ہیں بوسنیاں کی کرنسی ہے اور بوسنیاں کی کرنسی بھی ہیوی ہے لیکن بوسنیاں میں کام بلکل بھی نہیں ہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا دوں کہ بوسے میں کوئی کام نہیں ہ eme صرف صرف لڑکے آتے ہیں سٹے کرتے ہیں یا آگے کے لیے آگے نکلتے ہیں اس کے علاوہ بوسے میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اگر اب سوچیں گے میں بوسیا میں کام کرنے نہیں کچھ بھی نہیں ہی ایسا صرف صرف آپ سٹے کر سکتے ہیں اور آگے گیم کے لیے نکل سکتے ہیں والج ہے ہماری یہ ہمارا سفرتہ سر بھی ایسا لے کے بوسے تک گا گا میام کو اپنی نیکس میڈو میں بتانے جا رہا ہوں کہ وہ ہم ہم نے کتنی ٹرائل لگائیں بوچنییا سے اٹری کے لیے اور ہمیں بوہس ا میں کیا کیا پرشانی پیش آئی ہم نے کیا کیا وہاں پر فیل کیا اور جو کہ میں ہمیں کیا 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 کوئی حریصہ مطلب بوسیاں میں ہوا اور بورس میں ایز جگہ جاں پر بندہ جو کا بچانہ کو فیسر کرتا ہے اور کون اس کا ساتھ ہوتا ہے کون اس کا ساتھ نہیں دیتا اور بوس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے اتنے مجھبور ہوتے ہیں کہ بوسنیا میں آ کر بھی لوگوں کو وہاں پہ تین تین ہزار دے کے بھی گیم کرنی پڑتی ہے بلکل تین سو کلومیٹر صرف اٹری سے دور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کارنلی ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل ایک ام پہ کلک کرتے ہیں ملتے ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں